بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اندھیروں کے قافلے پارٹ 11 کرشن راؤ کی حویلی دریائے جمنا کے کنارے انتہائی پرفضہ مقام پر آباد تھی حویلی سے تھوڑے فاصلے پر مندر تعمیر کیا گیا تھا بہت کم لوگ اس راست سے باخبر تھے کہ کرشن راؤ کی حویلی میں ایک طویل زمین دوست سرنگ موجود تھی اور سرنگ کا ایک دروازہ مندر کے بڑے پجاری رام سروب کے کمرے میں کھلتا تھا اس سرنگ کو خاص حالات میں استعمال کیا جاتا تھا ورنہ کرشن راؤ عام طور پر مندر کے بڑے دروازے سے اپنی عبادتگاہ میں داخل ہوتا تھا حویلی پہنچ کر کامران نے کرشن راؤ سے براہ راست ملنے کی کوشش کی مگر رامہ راؤ نے اسے سہن ہی میں روک دیا مہاراج نے رات بھر جاک کر عبادت کی ہے وہ ابھی ابھی حویلی لوٹے ہیں اس لئے تجھے اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک تھاکر نیند سے بیدار نہیں ہو جاتے رامہ راؤ کا لہجہ قدر سخت تھا مجھے بھی انتظار کرنا ہوگا شجاودن کامران نے چونک کر کہا اس کی آواز بھی معمول سے زیادہ بلند تھی رامہ تو خوب جانتا ہے کہ میں کون ہوں کیا تھاکر نے کل تجھ سے میرا تعرف نہیں کروایا تھا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں رامہ راؤ مسکر آیا اس کی مسکراہت میں تنز اور تحکیر کی جھلک صاف نمائی تھی تو پھر اندر جا کر تھاکر کو اٹھا دے اور اسے بتا دے کہ رائے نعیم الدین زیشان کا بیٹا شجاودن کامران آیا ہے یہ ایک سرکش نوجوان کا لہجہ تھا جسے رامہ راؤ بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا رامہ راؤ کے لئے کامران کا یہ اندازے گفتگو ناقابل برداشت تھا مگر وہ کچھ سوچ کر تلکھیوں کے اس گھونٹ کو بھی پی گیا پھر تیزی سے پلٹا اور اندر چلا گیا تھوڑی ہی دیر بعد شجاودن کامران کرشن راؤ کے سامنے کھڑا تھا اسے واپس لے لے کرشن راؤ میری ماں نے ان سکھوں کو قبول نہیں کیا شجاودن کامران کا لہجہ تندو تیز تھا وہ مجھ سے اس کے حصول کا ذریعہ دریافت کرتی رہی مگر میں انہیں تیرا نام نہیں بتا سکتا تھا مجھے یقین تھا کامران کہ تُو اپنی زبان نہیں کھولے گا کرشن راؤ مسکر آیا رات بھر جاکر شکنتلہ کا رقص دیکھنے سے اس کی آنکھیں سرک ہو گئی تھی اور کچھ شراب کا اثر بھی باقی تھا اس لئے کرشن راؤ کی آواز میں ہلکی ہلکی لڑزش تھی میں جانتا تھا کہ تیری ماں بہت زدی ہے مگر تجھے اس کی زد پر قربان نہیں ہونا چاہیے پھر تُو نے کیا فیصلہ کیا تھاکر کامران نے سکوں کی تھیلی پھینکتے ہوئے کہا میرے اور تیرے دھرمیان بس ایک رات کی شر تھی رات گزر چکی اب تجھے بھی کسی نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے میرے پاس وقت بہت کم ہے میرے جذباتی بیٹے میں تیرے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں کرشن راؤ کی مسکراہت کچھ اور گہری ہو گئی تھی بیٹھ جاؤ کہ آج سے تُو میرا دائیا بازو ہے میں تجھے طاقت بخشوں گا ایسی طاقت کہ جس کے سامنے قائم خان راجپوت بھی پناہ مانگے گا شجاؤ دن کامران نے چونک کر کرشن راؤ کی طرف دیکھا اور پھر قیمتی کالین پر بیٹھ گیا میرے قریب آہ کے تُو میرا جان نشین ہے کرشن راؤ بہت زیادہ مہربان نظر آ رہا تھا شجاؤ دن کامران سرکتا رہا یہاں تک کہ کرشن راؤ کے قریب پہنچ گیا کرشن راؤ نے جوش جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامران کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا پھر اس کی آواز گنجی راما میرے تمام خدمتگاروں کو کمرے میں طلب کر کہ آج میں اپنی زندگی کا سب سے اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں راما راؤ نے حیرت سے اپنے آقا کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد کرشن راؤ کا طویلو عریض کمرہ مسلح خدمتگاروں سے بھر گیا وہ سب کے سب راج پوت تھے اور سرخ پگڑیاں پہنے ہوئے تھے ان کی موچیں خمدار تھی اور ماتوں پر سرخ و زرد رنگ کے تلک کا نشان چمک رہا تھا اچانک کرشن راؤ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی میرے وفادار خادموں میں تم پر نازہ ہوں کہ تم نے اپنے آقا کو کبھی مایوس نہیں کیا آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا بے اک وقت سینکڑوں آوازیں کمرے میں گھونچنے لگی میرے کان ایسی ہی آوازیں سننے کے عادی ہیں سورماؤ احساس فخر سے کرشن راؤ کی گردن کچھ اور بلند ہو گئی مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا تھاکر اب بوڑا ہو چکا ہے ایک مختصر سے سکوت کے بعد کرشن راؤ دوبارہ اپنے خدمتگاروں سے مخاطب ہوا مہاراج آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں مگر یہ بات غلط ہے کہ آپ بوڑے ہو چکے ہیں دوبارہ سینکڑوں آوازیں گونج اٹھی زمین و آسمان اپنے مہور سے ہٹ سکتے ہیں لیکن ہمارا تھاکر بوڑا نہیں ہو سکتا آپ تو وہ ہیں جن پر ہزاروں جوانیاں قربان کی جا سکتی ہیں تمہارے جذبات قابل قدر ہیں مگر موت کسی کو معاف نہیں کرتی کرشن راؤ نے باروب آواز میں کہا میری آنکھیں کسی بھی وقت بند ہو سکتی ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا کوئی بیٹا نہیں اس لیے میں زندگی ہی میں اپنا جان نشین نامزد کرنا چاہتا ہوں تمام خدمتگار سنناٹے میں آگئے اور میرا جان نشین یہ ہے کرشن راؤ نے شجاودین کامران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تھاکر خدمتگار تقریباً چیک اٹھے ایک مسلمان آپ کا جان نشین اور ہمارا سردار کس طرح ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کرشن راؤ نے پور زور لہجے میں کہا ایک بہادر ہی دوسرے بہادر کا جان نشین ہو سکتا ہے کامران مسلمان صحیح مگر میرے خاندان کی نشانی ہے وہ اپنے مذہب پر قائم رہے گا اور تم اپنے دھرم پر بس اب تم اسے سلام کرو اور اس کے قدموں میں جھک کر تعظیم پیش کرو تمام راج پوت خدمتگار کچھ دیر تک سکتے کہ عالم میں کھڑے رہے پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے شجاودین کامران کے قدم چھونے لگے جھکنے والا آخری شخص راما راؤ تھا جب وہ سیدھا ہوا تو کرشن راؤ نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا راما مندر کے پجاریوں کو خبردار کر دے کہ ہم اپنے جان نشین کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں پھر وہ پلڑ کر شجاودین کامران سے مخاطب ہوا یہ ہماری طاقت کا ایک ادنا مظاہرہ ہے کچھ دیر بعد ہم تجھے ایک اور منظر دکھائیں گے شجاودین کامران ایک مجسمے کی طرح ساکت کھڑا ہوا تھا راما میرے جان نشین پر سے چاندی کے سکے نچھاور کر کے انہیں گریبوں میں تقسیم کر دے کرشن راؤ نے اپنے خدمتگار کو دوسرا حکم دیتے ہوئے کہا راما راؤ کا چہرہ بجا بجا سا تھا مگر اس نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں شجاودین کامران پر چاندی کے سکوں سے بری ہوئی تھیلی روٹا دی اور اپنے ایک مات احد سے کہا کہ وہ ان تمام سکوں کو ضرورت منتوں میں بانٹ دے اس کے بعد راما راؤ کمرے سے نکل گیا کہ اس نے مندر کے بڑے پجاری رام سرک کو بھی تھاکر کے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا پھر جب کرشن راؤ کے دوسرے خدام بھی ایک ایک کر کے چلے گئے تو شجاودین کامران نے قدر ناغوار لہجے میں کہا تھاکر میں تیری اس حرکت کا مفہوم نہیں سمجھا کیسی حرکت کرشن راؤ مسکراتے ہوئے بولا یہی کہ میں تیرا وارث کس طرح بن گیا شجاودین کامران برہم نظر آ رہا تھا میں تیرا جان نشین کس طرح ہو سکتا ہوں کہ تُو ہزاروں دیوتاؤں کا پجاری ہے اور میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں یہی سوال بچ سے رامہ نے بھی کیا تھا کرشن راؤ کا انداز سر تھا اور میں نے اسے بھی وہی جواب دیا تھا جو تجھے دے رہا ہوں بے شک میرے اور تیرے درمیان مذہب کی کبھی نہ عبور کی جانے والی خلیج حائل ہے پھر بھی تُو اپنے عقیدے پر قائم رہے گا اور میں اپنے دھرم کا پالن کرتا رہوں گا یہ تو ایک تجارتی مہائدہ ہے اور اس مہائدے کے تحت میں تجھے اپنا جان نشین سمجھتا ہوں مگر تُو نے اچانک اتنا بڑا عزاز کیسے دے دیا کرشن راؤ شجاؤ دن کامران نے دوسرا سوال کیا جو بڑا مانی خیز تھا کرشن راؤ ایک لمحے کے لیے بھی کسی سوچ میں نہیں ڈوبا ایسا لگتا تھا کہ اس نے کامران کے تمام سوالوں کے جوابات پہلے ہی سوچ لئے تھے وہ کسی فکر اور تردد کے بغیر بولا یہ فیصلہ میں نے ایک دن میں نہیں کیا بیٹے وقت کے بے شمار نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تجھ جیسا بہادر اور سچا نوجوان ہی میرا وارث ہو سکتا ہے شجاؤ دن کامران حیرت سے کرشن راؤ کی طرف دیکھنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے خدمتگاروں پر زیادہ اعتبار نہیں کرتا کرشن راؤ نے اچانک ایک نئی چال چلی یہ جاگیریں یہ باغات اور یہ سونے چاندی کے ڈھیر اسی وقت تک ہیں جب تک میری آنکھیں کھولی ہیں جس روز میری آنکھیں بند ہوئی اسی دن تمام ساپ اپنے اپنے سراخوں سے باہر نکل آئیں گے اور میری ساری دولت کو ہڑپ جائیں گے یہ کہتے کہتے کرشن راؤ بہت زیادہ اداس نظر آنے لگا تھا شجاؤ دن کامران کی حیرت و پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تو مجھے بہت آسودہ حال انسان سمجھتا ہے کرشن راؤ نے دل غریفتہ لہجے میں کہا تمام دنیا یہی سمجھتی ہے کہ تھاکور دہلی کا سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار شخص ہے مگر کسی کو نہیں معلوم کہ کرشن راؤ اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے میری صرف ایک بیٹی ہے کامنی جس کا شوہر مراری لال گزشتہ بیس سال سے ایک اپاہج کی زندگی بسر کر رہا ہے شادی کے تین دن بعد ہی اسے فالج کے موزی مرز نے ناکارہ بنا دیا تھا اب وہ ایک زندہ لاش ہے جس کی سیوہ کر کے کامنی اپنی ریشم جیسی زندگی کو کانٹوں پر کھینچ رہی ہے کامنی کے بھی کوئی اولاد نہیں تو نہیں جانتا بیٹے کہ انقریب کرشن راؤ بے ناموں نشان ہو جانے والا ہے میرے بعد اس غمزدہ عورت اور بدنصیب داماد کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا دولت کے امبار پر یہی لوگ قبضہ کر لیں گے جو آج میرے جان نصار کہلاتے ہیں آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں شجاو دن کامران اس کی باتوں سے متاثر ہو چلا تھا میری خواہش ہے کہ جب تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور قائم خان راجپوت تجھ سے اپنی زندگی کی بھیق مانگنے لگے تو فتح کے نشے میں مجھ گوڑے کو فراموچ نہ کر دینا کرشن راؤ کا لہجہ اثر انگیز تھا شجاو دن کامران سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد کامنی اور مراری لال ان لوگوں کے محتاج ہو کر رہ جائیں یک ایک کرشن راؤ کی آواز سے رکت جھلکنے لگی تھی میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تجھے اپنے کاروبار کا منتظم عالی بنا دو اس طرح میری بیٹی اور داماد عزت اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں گے اور تو بھی خوشحالی سے ہم کنان ہو سکے گا میں تجھے ایک دولتمند انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں ابھی کرشن راؤ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ شجاودین کامران نے اس کی بات کار تھی میری بات چھوڑ دے تھاکور کہ میں قائم خان راجپوت سے انتقام لینے کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا مجھے دنیا کی رسموں سے بھی نفرت ہے اور دنیا والوں سے بھی شجاودین کامران اچانک بھڑک اٹھا اور اس کے بجے ہوئے زخم ایک بار پھر لو دینے لگے تھے تو کیوں مرے گا ہلاک ہو جائیں تیرے دشمن کرشن راؤ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا ابھی تُو نے دیکھا ہی کیا ہے سچ تو یہ ہے کہ تُو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے یہ کوئی زندگی ہے کہ تُو دو روٹیوں اور اجلے کپڑوں کے لیے ترستا رہے کامران تیری زندگی آج سے شروع ہو رہی ہے میں تجھے بعد میں سب کچھ سمجھا دوں گا فیلحال میرے ساتھ مندر چل پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ زندگی کیا ہے میرے کسی فیصلے کو شک کی نظروں سے نہ دیکھ کہ اسی میں تیری بھلائی ہے شجاو دن کامران خاموش ہو گیا وہ ہر صورت میں اپنے مامو قائم خان راجپوت سے انتقام لینے کے لیے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا اور طاقت کرشن راؤ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی تھی پھر کچھ دیر بعد بوڑا تھاکر شجاو دن کامران کو لے کر مندر پہنچا رامہ راؤ پہلے ہی پجاری رام سروب کو اطلاع دے چکا تھا اس لیے مندر کا تمام عملہ تھاکر کا استقبال کرنے کی غرض سے مندر کے دروازے پر موجود تھا جیسے ہی کرشن راؤ شجاو دن کامران کے ہمراہ مندر کے قریب پہنچا سینکڑوں پجاری اور کربو جوار کے لوگ اسے دیکھ کر پور جوش نارے لگانے لگے سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی کرشن راؤ ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر آشیر بات دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا سب سے آخر میں پجاری رام سروب اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے کوئی ذر خرید گلام اپنے آقا کے حکم کا منتظر ہو پجاری ہم تیرے کمرے میں کچھ دیر آرام کریں گے کرشن راؤ نے رام سروب کو مقاتب کرتے ہوئے کہا یہ میرا صبح ہوگا مہاراج رام سروب کچھ اور جھک گیا تھا میں تو یہی سمجھوں گا کہ جیسے بھگوان خود چل کر میرے دروازے تک آئے ہوں رام سروب نے بدترین خوشامت کا انداز اختیار کیا تھا آپ تو ہندو دھرم کے رکھشک ہیں پالن ہار ہیں آپ نہ ہوتے تو کون جانے کے ہمارا کیا حال ہوتا رام سروب گدہ گرانہ انداز میں کرشن راؤ کی عظمتوں کے قصیدے پڑ رہا تھا اور کرشن راؤ ایک خاص شان بے نیازی کے ساتھ کمرے کی طرف جا رہا تھا جب فاصلہ زیادہ ہو گیا تو رام سروب بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا پہلے کرشن راؤ اندر داخل ہوا پھر اس نے پلٹ کر دیکھا شجاو دین تزبزب کا شکار ہو کر باہر ہی ٹھہر گیا تھا بے جھجک اندر چلا کہ یہ سب تیرے گلام ہیں کرشن راؤ کا لہجہ انتہائی متقب بیرانہ تھا شجاو دین کامران جھجک کر آگے بڑھا اور دروازے میں داخل ہو گیا رام سروب نے فوراں ہی دروازہ بند کر دیا کامران کی مسترم نگاہوں نے ادھر ادھر دیکھا بڑا عجیب منظر تھا کمرے کے ایک حصے میں دیوی دیوتاؤں کے چھوٹے چھوٹے مجسمیں نصب تھے ان میں گنیش کا مجسمہ بھی تھا جس کے چہرے پر ہاتھی کے چہرے کا گمان ہوتا تھا ایک طرف ہنمان کا مجسمہ تھا جس کی شبی ایک بندر سے ملتی تھی دوسری طرف درگا کی مورتی تھی جس کے جسم سے کئی ہاتھ نمودار ہو رہے تھے کامران بدحواسی کی کیفیت میں مجسموں کو دیکھنے لگا پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی یہ تو مجھے کہاں لے آیا تھاکر شجاو دن کامران نے انتہائی تلخ لہچے میں سوال کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بیٹھ کر تو قائم خان راجپوت کے خلاف اپنی جنگ کا آگاز کرے گا کرشن راؤ نے پجاری کی آرام دے مصنق پر دراز ہوتے ہوئے کہا یہ تو تیری عبادت گاہ ہے تھاکر میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں شجاو دن کامران کچھ پریشان سا نصر آنے لگا تھا تو یہاں ہمارے دیوتاؤں کی پوجہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے کرشن راؤ نے مسکراتے ہوئے کہا یہ مندر تیری جائے پناہ بھی ہے اور ترتیب گاہ بھی تجھے یہاں فنونے سپاہ گری سکھائے جائیں گے تاکہ تو شمشیر زنی کے ہنر سے واقف ہو جائے اور پھر تیری تلوار قائم خان راجپوت کا گلہ کاٹ سکے کرشن راؤ نے مندر میں اپنے آنے کی توجیح پیش کرتے ہوئے کہا کیا تیری عبادتگاہ میں شمشیر زنی اور شہ سواری کی تربیت دی جاتی ہے شجاو دن کامران ابھی تک کرشن راؤ کی جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا ان کاموں کے لیے تو کھولے میدان درکار ہوتے ہیں پھر مندر کا ایک خفیہ گوشہ کیوں شجاو دن نے کرشن راؤ کی بیان کردہ توجیح پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کرشن راؤ مسکرائے نوجوانی کے اشتیال اور بڑھاپے کے ٹھہراؤ میں یہی تو فرق ہوتا ہے میں تیری تربیت کے لیے کھولے میدانوں کا انتخاب بھی کر سکتا تھا مگر تجھے معلوم ہے کہ تیرا دشمن کتنا باخبر ہے افسوس تو اب تک قائم خان راجبود کو نہیں پہچان پایا اس کے جاسوس ہر طرف شکاری کتوں کی طرح تیری خوشبو سونگتے پھر رہے ہیں جو تجھے کسی جرم کے بغیر زندان کے حوالے کرا سکتا ہے وہ تیری شمشیر زنی کی تربیت سے کس طرح بے خبر رہ سکتا ہے اس کی ایاد نظریں ہر وقت تیرے تاقب میں ہیں پھر میں تجھے کسی کھولے میدان میں قائم خان راجبود کی خوراک بننے کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہوں کرشن راؤ نے ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی جسے سن کر چجاؤ دن کامران لا جواب سا نظر آنے لگا میں تجھے شمشیر زنی کے ساتھ دشمنوں سے نبر دازمہ ہونے کے دوسرے طریقے بھی سکھاؤں گا کرشن راؤ نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا جب دشمن بہادر ہو تو اس کے سینے پر وار کرنے میں لذت حاصل ہوتی ہے مگر جب کوئی حریف کمینگی پر اتر آئے تو اس کی پشت کو نشانہ بنانا چاہیے قائم خان راجبود بھی ایک آیار دشمن ہے وہ اس طرح زیر دام نہیں آئے گا اسے شکست دینے کے لیے ابھی تجھے کئی ہنر سیکھنے ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ تو تھاکر کی پناہ میں آنے کے بعد بے موت مارا جائے اس میں میری بھی شدید رسوائی ہے کہ کرشن راؤ کے ہوتے ہوئے تو مات خوا جائے اچانک بڑے تھاکر کا لہجہ پرجوش ہو گیا تھا اب مجھے اس وقت تک کے لیے زیر زمین روپوش ہو جانا پڑے گا جب تک تیرے کمزور ہاتھ فلاد کے سانچے میں نہ ڈھل جائیں اور اگر تُو نے میری بات نہیں مانی تو پھر کرشن راؤ نے جان بوجھ کر اپنی بات نامکمل چھوڑ دی شجاودین کامران چند لمحوں تک موجودہ حالات کے بارے میں سوچتا رہا پھر کرشن راؤ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کیا قائم خان راج پود کوئی اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ مہندووں کی عبادتگاہ میں داخل ہوا تھا کامران نے ذہانت سے بھرپور ایک عجیب سا سوال کیا گیر مذہب کے لوگوں سے رابطہ رکھنے پر تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے یقیناً ہو سکتا ہے مگر اُس صورت میں کہ تُو بار بار مندر کے دروازے میں داخل ہو کرشن راؤ نے جواب دیتے ہوئے کہا شجاودین کامران استفہامیہ نظروں سے کرشن راؤ کی طرف دیکھنے لگا آج کے بعد باہر کا کوئی آدمی تیرا عکس تک نہیں دیکھ سکے گا کرشن راؤ نے ایک جذباتی نوجوان کو مطمئن کرتے ہوئے کہا باہر کی فضاء تجھے راس نہیں آئے گی میرے بیٹے اس لیے ابھی تجھے کچھ دن زیر زمین ہی جینا ہوگا کیا اس دوران قائم خان راجپوت مجھے تلاش نہیں کرے گا شجاودین کامران کے بے قرار ذہن نے ایک اور کروٹ لی بے شک وہ تجھے ڈھونڈے گا مگر اسے تیرا پتا کون بتائے گا کرشن راؤ نے جواباً کہا وہ میری ماں کو بھی عذیتیں پہنچا سکتا ہے یہ کہتے کہتے کامران کا چہرہ گسے سے سرک ہو گیا مجھ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میری بوڑی ماں پر تشدد بھی کر سکتا ہے کیا تُو نے اپنی ماں کو بتا دیا ہے کہ تیرے اور میرے درمیان نیا رشتہ قائم ہو چکا ہے جواب دینے کی بجائے کرشن راؤ نے خود ہی ایک نیا سوال کر ڈالا ہرگز نہیں کیا تُو مجھے اس قدر احمق اور باداشکن سمجھتا ہے ٹھاکر شجاو دین کامران کی لہجے میں سختی تھی پھر قائم خان یہاں تک کیسے پہنچے گا کرشن راؤ نے کہا میں اپنے انجام سے نہیں ڈردہ مگر مجھے ماں کا خیال پریشان کر رہا ہے تھاکر کہیں ایسا نہ ہو کہ قائم خان کسی پست حرکت کا مظاہرہ کرے اور پھر میں اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکوں اس وقت کیا ہوگا کرشن راؤ میں تیری اونچی اونچی دیواریں توڑ کر نکل جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں شجاو دین کامران پر ہزیانی کیفیت تاری ہو گئی تھی بیٹھ جا میرے بیٹے کرشن راؤ سیدھا ہوا اور کامران کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا میں اس لیے تیرے ہاتھ میں تلوار دینا چاہتا ہوں جب شمچیر کے قبضے پر تیری گرفت مضبوط ہو جائے گی تو پھر کسی قائم خان کو یہ حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ تیری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے خالی ہاتھ کس کس سے لڑے گا اگر اپنی ماں کو پرسکون دیکھنا چاہتا ہے تو خاموشی سے میری پناہگاہ میں داخل ہو جا ورنہ بے رہم زمانے کے پتھر ہوں گے اور تیری ماں کا نحیف و نظار بدھن کرشن راؤ نے کامران کے گرد اپنی ایجاریوں کا ایسا مضبوط حصار کھینچ دیا تھا کہ وہ جذباتی نوجوان اس سے نکلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا بلاخر کامران کرشن راؤ کے قریب ہی مسنت پر بیٹھ گیا پجاری رام سروپ نے شربت سے کرشن راؤ اور شجاو دن کامران کی توازوں کی پھر تھاکر اٹھا اور کامران کو اپنے ساتھ لے کر مندر کے زیر زمین حصے میں چلا گیا جہاں دیو داسیوں کے کمرے بنے ہوئے تھے کرشن راؤ اپنے مقصوص کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دیو داسی شکنتلہ کو طلب کر لیا شجاو دن کامران حیرت سے اس سرنگ کو دیکھ رہا تھا جس سے گزر کر وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا تھا یہ کون سی جگہ ہے تھاکر شجاو دن کامران نے آراستہ کمرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا یہ تیرے تھاکر کی آرام گاہ ہے کرشن راؤ نے مقملی بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا جب یہ بڑا جسم پوجا کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو کچھ دیر یہاں لیٹ کر بھجن سنتا ہوں کرشن راؤ سریحن جھوٹ بول رہا تھا شجاو دن کامران قریب ہی پڑی ہوئی ایک آبنوسی کرسی پر بیٹھ گیا اسی دوران دیو داسی شکنطلہ کمرے میں داخل ہوئی اور ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر رک گئی چلی آج شکنطلہ یہ میرا ہی ناراض بیٹا ہے جس کا میں نے تجھ سے ذکر کیا تھا کرشن راؤ نے ایک شاداب مسکراہت کے ساتھ کہا شکنطلہ نے ایک لمحے کے لیے گہری نصروں سے شجاو دن کامران کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکائے ہوئے آگے بڑھی یہاں تک کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کرشن راؤ کے پیروں پر رکھ دئیے یہ ایک تعظیمی انداز تھا جس نے شجاو دن کامران کے ذہن پر نیا اثر مرتب کیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ بڑا راجپود اپنے حلقے میں کس قدر باعثر ہے سینکڑو تاوانا راجپود بھی اس کے قدموں پر خم نظر آتے ہیں اور انگنت پجاری بھی ابھی کامران اپنے خیالات میں الجا ہوا تھا کہ تھاکر کا ہاتھ دراز ہوا اور شکنتلہ کے سر پر سایا فگن ہو گیا جیتی رہ دیو داسی کہ تُو نے ہندو دھرم کی بہت شیوہ کی ہے پہلے مجھے بھجن سنا دے کہ میری آتما شاند ہو جائے پھر میں اپنے بیٹے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کرشن راؤ کامران کی طرف دیکھتے ہوئے بولا شکنتلہ نے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے کرشن راؤ کے پیروں پر سر رکھ دیا پھر تیزی سے اٹھی اور کامران کی جانب دیکھے بغیر کمرے سے باہر چلی گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ساتھ دوسری دیو داسیوں کی ایک کتار تھی وہ دیو داسیاں اپنے ہاتھوں میں مختلف ساز اٹھائے ہوئے تھی کرشن راؤ پر نظر پڑتا ہی تمام دیو داسیاں باعدب ہو گئی انہوں نے اپنے اپنے ساز کمرے کے فرش پر رکھے اور تھاکر کے احترام میں سجدہ ریز ہو گئی مہاراج کی عمر دراز ہو کے آپ اس دور میں ہندو مذہب کے سب سے بڑے نگہبان ہیں ہر دیو داسی یہ مقصوص کلمات ادا کرتی اور فرش پر بیٹھ جاتی الگرس جب ساری دیو داسیاں گلامانہ رسم ادا کر چلیں تو کرشن راؤ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا شکنطلہ سب دیو داسیوں سے آگے تھی پھر اس کی مخروطی انگلیوں نے ساز کے تاروں کو چھوا اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی فضاء میں ایک من مہنی آواز گونجنے لگی شکنطلہ کی آواز میں بڑا سوچ تھا اگرچہ شجاو دن کمران کی سماعت ہندووں کے اس مشہور بجن سے نعاشنا تھی لیکن شکنطلہ کی آواز کے سہر نے اس کے دل میں گداز پیدا کر دیا تھا کمران نے کرشن راؤ کی طرف دیکھا بڑا تھاکور آنکھیں بند کیے جھوم رہا تھا مگر کمران نے ایک ہی نظر میں محسوس کر لیا کہ کرشن راؤ کے جسم کی یہ جنبش مسنوئی تھی اور اس کا گہرا سرخ چہرا ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھا اس کے بارک شکنطلہ کی آنکھیں بھی بند تھی مگر اس کے چہرے سے ایک مخصوص کرب نمائی تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکنطلہ کے رکھساروں پر آنسو بہنے لگے اور آواز دم با دم تیز ہوتی چلی گئی دیو داسی تو صدا سکھی رہے کہ تیرے بجن سن کر میرے دھرم کو نیا جیور مل جاتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا شریر دھرتی کی حدود سے گزر کر دور کہیں آتاش کے نامعلوم اجالوں میں کھو گیا ہے آتما کا سارا بوجھ اتر گیا ہے اور کسی پیڑ کے پتے کی طرح ہواوں میں اڑ رہا ہوں یہ کہہ کر بڑے راج پوتھ نے دوسری دیو داسیوں کو آنکھ کا اشارہ کیا اس اشارے کا صاف مطلب تھا کہ وہ کمرے سے چلی جائیں دیو داسیوں نے رخصت ہوتے وقت دوبارہ کرشن راو کو سجدہ کیا اور اپنے اپنے ساز اٹھا کر کمرے سے نکل گئی اب صرف شکونتلا کمرے میں موجود تھی جو سوالیا نگاہوں سے کرشن راو کی جانب دیکھ رہی تھی یہ میرے عظیم خاندان کی گمشدہ نشانی ہے شجاو دن کامران کرشن راو نے اپنی سفید بل کھاتی ہوئی موچوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اس طرح وہ راج پوتھ قوم کی سربلندی کا مظاہرہ کر رہا تھا اگرچہ اس کے باپ دادا نے اپنے پرخوں کا دھرم بدل ڈالا اور سنسار کی ریت کے مطابق یہ ہندووں کے لئے گیر ہو گیا لیکن میں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا آج سے ہی میرے کاروبار کا منتظم ہے اور تجارتی اعتبار سے میرا جان نشین ابھی یہ نوجوان بھی ہے اور دنیا کی ہواوں سے نا آشنا بھی اس کے معمون اقتدار کے نشے میں اس پر اور اس کی ماں پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں یہ گیرت مند باپ کا خوددار بیٹا ہے یہ اپنے دشمن سے انتقام لینا چاہتا ہے مگر بے دستو پا ہے میں اس کے ہاتھوں میں تلوار دینا چاہتا ہوں اور لرستے قدموں کو استقامت تو اسے جنگ کے تمام آداب سکھا دے کہ پھر یہ کسی محاص پر شکست کا مو نہ دیکھے شکونتلا نے جواباً چھجاؤدن کامران کی طرف دیکھا ابھی وہ کچھ کہنے بھی نہیں پائی تھی کہ کامران بے اختیار بول اٹھا تھاکر یہ تو کیا کہہ رہا ہے کامران کی آواز نہائی تندو تیز تھی ایک عورت مجھے آداب جنگ سکھائے گی ہاں بیٹے یہ عورت ہی تیرا علاج ہے کریشن راؤ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اسے ایک نرم و نازک دیوداسی نہ سمجھ یہ بڑی گیانی لڑکی ہے تجھے تلوار سے زیادہ راج نیتی کی ضرورت ہے اور دہلی میں اس سے بہتر راج نیتی کوئی نہیں جانتا اگر آج چانہ کیا ہندووں کا مشہور سیاست دان زندہ ہوتا تو اس پر ناز کرتا کریشن راؤ نے ایک عجیب انداز سے دیوداسی شکنتلہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تیرا خیال غلط ہے تھاکر میں سیاست نہیں شمشیر چاہتا ہوں شجاودن کامران کے لہجے میں وہی تلکھی اور غستاخی تھی جسے دیکھ کر شکنتلہ کو بھی چونک جانا پڑا سیاست کو اتنا حکیر نہ سمجھ میرے نادان بچے کہ سیاست ہی دنیا کا سب سے تیز ہتھیار ہے کریشن راؤ نے کامران کی سرکشی کو کم کرنے کے لیے نرم انداز اختیار کرتے ہوئے کہا سیاست اس خوبی سے قائم خان راجپوت کا گلہ کاٹ سکتی ہے کہ دشمن بھی اپنے خون میں نہا جائے گا اور تیرے ہاتھ بھی صاف رہیں گے میں یقینا تجھے تلوار دوں گا مگر اس کے ساتھ ہی تیری سیاسی تربیت بھی ضروری ہے شجاودن کامران کا غصہ آہستہ آہستہ سرد ہوتا جا رہا تھا تیری جنگی تربیت سردار نرسنگا کرے گا ہمارا جیالہ سپاہی کریشن راؤ نے کامران کو مطمئن کرنے کے لیے کہا سردار نرسنگا کا نام سن کر شکنتلہ کے سینے میں خوف و دہشت کا ایک توفان اٹھا اور وہ اندر ہی اندر کانپ کر رہ گئی یہ وہی میواتی لٹیروں کا سردار نرسنگا تھا جس نے شکنتلہ سے دوشیزگی کا عزاز چھین کر اسے کریشن راؤ کے حوالے کر دیا تھا اور پھر وہ وظاہر ایک دیوداسی بنا دی گئی تھی لیکن درپردہ اس کا ایک ہی کام تھا کہ وہ بل حوص بڑے کریشن راؤ کے لیے تسکینِ قلب و نظر کے مواقع فراہم کرتی رہے آج جب کریشن راؤ نے نرسنگا کا نام لیا تو اس کی نظروں کے سامنے بے رحم ماضی کے تمام مناظر اُبھر آئے شکنتلہ نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور اس معصوم نوجوان کو دیکھنے لگی جو ایک سنگدل قضاق سردار نرسنگا کا تازہ ترین شکار بننے والا تھا نرسنگا کا نام سن کر چجاؤ دن کامران کچھ نہیں بولا مگر وہ سوالیہ انداز میں کرشن راؤ کی طرف دیکھنے لگا میں تجھے اپنے کسی دوسرے سپاہی کے بھی حوالے کر سکتا تھا لیکن نرسنگا بڑا ماہر تیکزن ہے وہ تیری تلوار میں ایسی کارٹ پیدا کر دے گا کہ بیق وقت کئی دشمنوں کی گردن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے کرشن راؤ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا شجاؤ دن کامران بدستور خاموش رہا تیرا دن نرسنگا کے ساتھ جنگل میں بسر ہوگا اور رات مندر کے زیر زمین حصے میں کرشن راؤ نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تیرے جسم کی تربیت سردار نرسنگا کرے گا اور ذہن کی تربیت دیو داسی شک انتلا اب تجھے ایک طویل عرصے تک روپوش ہونا ہوگا کہ دشمنوں کو تیرے ٹھکانے کا پتہ نہ چل سکے تھاکر مجھے کب تک یہ قیدیوں جیسی زندگی بسر کرنی ہوگی بلاخر شجاؤ دن کامران نے ایک نیا سوال کر ڈالا میری انعیات کو مسیوت سمجھتا ہے اور اس آزاد فضاء کو قید خانے سے تعبیر کرتا ہے کرشن راؤ نے تلخ لہجے میں کہا تیری نامراد زندگی میں یہ پہلا دن ہے جب تو تھاکر کرشن راؤ کے قریب بیٹھ کر اس قدر گستاخانہ انداز میں بات کر رہا ہے وہ دن یاد کر جب تجھے دیکھ کر تیرے ہم قوم بچے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے اور تو اچھوتوں سے بھی بتر زندگی گزار رہا تھا میں نے تیرے قدموں پر ٹیڑی گردن والے سینکڑوں راجپوتوں کو جھکا دیا مگر تو پھر بھی مسلسل ناشکری کا مظاہرہ کر رہا ہے کرشن راؤ کی آواز لحظہ با لحظہ تیز ہوتی جا رہی تھی کامران میں تیرے سوالات سے تنگ آ چکا ہوں آج واضح طور پر یہ بات سن لے کہ اگر تجھے میری نوازشات قبول نہیں تو اسی وقت واپس لوٹ جا میں کسی جان نشین اور وارث کے بغیر بھی عزت مندانہ زندگی گزار سکتا ہوں اسے میری مجبوری نہ سمجھ کہ میں مسلمانوں کے حملے سے پہلے بھی ایک ناقابل تسکیر راجپوت تھا اور مرتے وقت بھی تھاکر کرشن راؤ ہی رہوں گا ضرورت مند تو ہے میں نہیں کرشن راؤ کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھ کر شجاؤ دن کامران سنبھل گیا میرا یہ مطلب نہیں تھا تھا تھاکر کامران کے لہجے میں یکا یک نرمی پیدا ہو گئی تھی میں تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھے کب تک یہ روپوشی کی زندگی بسر کرنی ہوگی ایک سال دو سال پانچ سال دس سال یا اس سے بھی زیادہ کرشن راؤ نے کامران کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا جب تک تو میرے قائم کردہ میار کے مطابق امتحان میں کامیاب نہیں ہو جاتا پھر میں اپنی ماں سے کس طرح ملاقات کر سکوں گا شجاؤ دن کامران نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا میں اسے روتا ہوا چھوڑایا تھا تھا تھاکر وہ تو بس جوش انتقام ہے جس نے مجھے تیرے دروازے تک پہنچا دیا ہے ورنہ میں اپنی ماں سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتا مجھے یہ بھی گوارہ نہیں کہ وہ اس عمر میں کسی ناپسندیدہ شخص کی مزدوری کریں یہ کہتے کہتے کامران کی نظروں کے سامنے بچپن کا وہ منظر اُبھر آیا جب سادیہ خانم کرشن راؤ کے یہاں صفائی کا کام کرتی تھی اور پھر ایک دن اسے یہ ملازمت بھی ترک کرنی پڑی تھی چد لمحوں کے لیے کامران کا پورا وجود آگ کی ایک بھٹھی بن گیا اور اس کے دل کی گہرائیوں میں نفرتوں کا آلاؤ پکنے لگا مگر یہ موقع جذبوں کے اظہار کا نہیں تھا اس لئے شجاؤدن کامران نے اپنے احساسات کو سختی سے کچل ڈالا اور عام سے لہجے میں بات کرنے لگا اگر وہ تیرے دیئے ہوئے سکے قبول کر لیتی تو پھر میں ان کے معاشق کی طرف سے بے فکر ہو جاتا اس کے بعد اگر مجھے پچاس سال بھی تیرے زیرت زمین کمروں میں محسور رہنا پڑتا تو میں باخوشی اس قید کو برداشت کر لیتا اگر تجھے اپنے دشمن کو شکست خوردہ دیکھنا ہے تو پھر سب کچھ برداشت کرنا ہوگا کرشن راؤ نے انتہائی بے نیازی کے انداز میں کہا اب تیری ماں مزدوری کرے یا فاقہ کشی کی حالت سے دوچار ہو جائے تجھے وقت کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہوگا دنیا کا نظام تیری مرضی کا پابند نہیں ہے شجاؤدن کامران کے چہرے پر گہرے کرب کے آثار نمائی ہو گئے تھاکر میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کام چند ماہ کے مختصر سے عرصے میں تکمیل پا جائے گا حکومت کے ایک باثر انسان سے ٹکرانے کے لیے صرف چند ماہ کی محلت تو پاگل ہو گیا ہے کامران کرشن راؤ نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا میں رات دن ایک کر دوں گا تھاکر شجاؤدن کامران نے کسی معصوم بچے کے انداز میں کہا اگر تو حکم دے گا تو میں آگ اور خون کے دریاء میں کود جاؤں گا مگر اس طویل ترین وقفے کو مختصر کر دے تھاکر بہت مختصر تیرا بڑا کرم ہوگا پہلی بار کامران کے لہجے سے کسی سوالی کی گفتگو کا رنگ جھلک رہا تھا میں تیری قاتل اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا کرشن راؤ نے بیزاری کے لہجے میں کہا میں تجھے اسی وقت یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت دوں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ قائم خان کی گردن پر تیرے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے اگر میں نے تیرے ہاتھوں میں کسی قسم کی کمزوری محسوس کی تو پھر یہ عرصہ کچھ اور بھی طویل ہو سکتا ہے تیری ناکامی کا ایک ہی مطلب ہے کہ پھر کرشن راؤ بھی مارا گیا کامران کیا جواب دیتا کہ کرشن راؤ کے دلائل بہت مضبوط تھے اور اگر اس دوران قائم خان راجبود دنیا میں نہیں رہا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شجاؤ دن کامران کے ہونٹوں کو جمبش ہوئی قائم خان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک تیرے انتقام کی آگ نہیں بھٹ جائے گی کرشن راؤ نے اس طرح کہا جیسے وہ قائم خان کے انجام کو مستقبل کے آئینے میں دیکھ رہا ہو اور اگر اس وقت تک یاسمین کی شادی ہو گئی کامران اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور جوشہ اس طرح میں ایک انتہائی نازک راز کو فاش کر بیٹھا یاسمین کون ہے کرشن راؤ نے چونگ کر پوچھا شجاؤ دن کامران اپنے ہونٹوں کی لگزش پر پریشان نظر آنے لگا اس نے ڈھاکور کے سوال کا جواب دینے کی بجائے دیو داسی شکنتلہ کی طرف دیکھا کرشن راؤ ایک زمانہ آشنا انسان تھا وہ فوراں ہی کامران کی خاموش نگاہوں کا مفہوم سمجھ گیا تو اپنے کمرے میں جا دیو داسی میں تجھے دوبارہ طلب کروں گا جب شکنتلہ اٹھ کر چلی گئی تو کرشن راؤ نے اپنا سوال دہرایا زبان بہک چکی تھی مجبوراں کامران کو اپنی زندگی کے اس جذباتی باپ کو ورک ورک کر کے کھولنا پڑا کرشن راؤ بہت غور سے ایک نوجوان آشکی داستان درد سنتا رہا پھر بڑے مہربان لہجے میں بولا کیا یاسمین تجھ سے محبت کرتی ہے میں اسی یقین کے سہارے تو زندہ ہوں تھاکور ایک لمحے میں کامران کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے اب دو مسئلے ہو گئے ایک قائم خان راجپوت سے انتقام کا مسئلہ اور دوسرا یاسمین کے ساتھ تیری شادی کا مسئلہ کرشن راؤ نے اپنی خمدار موچوں کو بل دیتے ہوئے کہا میں نہ کہتا تھا کہ تجھے دشمن سے انتقام لینے کے ساتھ ساتھ دنیاوی شان و شوکت کی بھی ضرورت ہے کرشن راؤ نے بڑی ہوشیاری سے کامران کے جذبات پر ضرب لگائی تھی اس کے بعد ہزاروں قائم خان تجھے اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے میں فخر محسوس کریں گے شجاودین کامران کے چہرے پر مسرط و نشات کی ایک تیز لہر اپری مگر دوسرا ہی لمحے ڈوب گئی اگر دولت مند ہونے کے باوجود قائم خان نے میری بات نہیں مانی کامران کی آواز اچانک بجھ کر رہ گئی تھی بے ایک وقت سینکڑوں وسوسوں اور اندیشوں نے اسے گھر لیا تھا کیسے نہیں مانے گا کرشن راؤ نے چیختے ہوئے کہا جب میں چاہوں گا تو اس کی زبان میرے حکم کے مطابق گردش کرے گی اور بلفرض یہ ممکن نہ ہو سکا تو میرے گلام اس کی بیٹی کو اسی مندر میں اٹھا لائیں گے پھر تو اسی رسم کو زندہ کرے گا جس کی بنیاز سمرات پرطوی راج چوہان نے ڈالی تھی یاسمین سنجوگتہ بن جائے گی اور تو پرطوی راج کا روپ دھار لے گا لاکھ مسلمان سہی لیکن تیری رگوں میں بھی تو راجبوتی خون دوڑ رہا ہے جب لوگ شرافت کی زبان نہ سمجھیں تو پھر ان پر اتنا تشدد کرنا چاہیے کہ ان کے سر قدموں پر جھک جائیں اور ہونٹوں سے فریادے بلند ہونے لگے شجاودین کامران نے اپنے بچپن میں راجبوت سمرات پرطوی راج چوہان اور اس کی محبوبہ سنجوگتہ کا قصہ سنا تھا اس نے پرطوی کی جررت سے متاثر ہو کر اپنی ماں کے سامنے یاسمین کے بارے میں بھی اس قسم کے جذبات کا مظاہرہ کیا تھا مگر سادیہ خانم نے اسے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا اب تو راج پوت نہیں ایک شریف اور غیرت مند مسلمان کا بیٹا ہے کافروں کی تمام رسموں کو فراموش کر دے کہ اب ان سے تیرا کوئی رشتہ نہیں رہا کانوں میں ماں کے الفاظ گنجے تو شجاودین کامران گھبرا کر بول اٹھا نہیں تھاکر میں یاسمین کو اس طرح رسوہ نہیں کر سکتا کامران کے لہجے سے ندامت اور پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا دوسروں کی رسوائی کے احساس کو سینے سے خرچ دے اور صرف اپنی تحقیر و تظلیل کو یاد رکھ کہ لوگوں نے تجھے کس کس طرح رسوہ کیا ہے یہ کہتے ہوئے کرشن راؤ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب میں ذرا آرام کروں گا شام کو تجھ سے ملاقات ہوگی سردار نرسنگا بھی آئے گا پھر ہم سب مل کر تیرے مستقبل کے لیے کوئی شاندار منصوبہ ترتیب دیں گے آج سے تو تھاکر کرشن راؤ کے کمرے کا مالک ہے اسے جس طرح چاہے استعمال کر تیری زبان کی ہر جنبش حکم کا درجہ رکھتی ہے اپنے گلاموں سے کام لے اور زندگی کی لذتوں سے آشنائی پیدا کر جو تیرے ہم مذہبوں نے تجھ پر حرام کر دی ہے یہ کہہ کر کرشن راؤ کمرے سے باہر نکل گیا اب بڑا تھاکر دیوداسی شکنتلہ کے سامنے کھڑا تھا اور اسے رازدارانہ سرگوشیوں میں سمجھا رہا تھا آج کے بعد سے کامران میرے کمرے میں قیام کرے گا اور میں اس تیہ خانے میں منتقل ہو جاؤں گا جس سے تو خوب واقف ہے کرشن راؤ کے ہونٹوں پر انتہائی گلیز مسکراہت رکس کر رہی تھی اب میں اپنے حقیقی چہرے کے ساتھ اس کے سامنے جانا نہیں چاہتا کمران کو میری خفیہ سرگرمیوں کے بارے میں شبہ تک نہیں ہونا چاہیے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی مجھے ایک دھر ماتمہ ہی سمجھتا رہے اسی میں ہماری کامیابی ہے آئندہ تو اسی تیہ خانے میں مجھ سے ملے گی اور اس غیرت مند مسلمان زادے کی ایک ایک حرکت کی تلا دے گی میں دیکھوں گا کہ اپنی روایتوں کے ساتھ کترے دن زندہ رہتا ہے سردار نرسنگا اسے کزاک بنا دے گا اور تو اسے شراب کے نشے میں گرد کر دے گی ایسا ہی ہوگا تھاکر شکنتلہ نے ایک ادائے محبوبانہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا اس کی سب سے بڑی کمزوری ہمارے ہاتھ آ چکی ہے کرشن راو نے شکنتلہ کے بکھرے ہوئے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا شکستہ دل اور نوجوان آشی کو بہک جانے پر مجبور کر دینا بہت آسان ہے دیوداسی یقیناً تھاکر یقیناً شکنتلہ کی مسکرہت کا رنگ گہرا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کرشن راو ایک فاتحے کے انداز میں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا